ناظرین بریک سے بہلے بات ہوئی تھی ڈاکٹر علی موسانی کے ساتھ انٹرونشنل پلمنالوجی کے متعلق آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہوئی تھی سی او پی ڈی کا تسکرہ چل رہا تھا سی او پی ڈی کے بعد جس مرض کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ وہ کینسر ہے جو کہ مردوں میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آتا ہے اور جس کا گہرا تعلق سموکنگ سے ہے یعنی لنگ کینسر تو اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا جیسے آپ نے شروع میں بتایا تھا کہ ابتدائی طور پر جب انٹرونشنل پلمنالوجی انٹروڈیوس کی گئی تو اس کا جو جس طرف اس فیلڈ کے ذریعے سب سے زیادہ کام کیا جاتا تھا وہ کینسر کے اوپر تھا کس طرح کی چیزیں ممکن ہو سکیں جو پہلے ناممکن تھیں ویری انٹریسٹنگ قویسچن انٹرونشنل پلمنالوجی جب ہم نے شروع کی تھی جیسے میں نے ذکر کیا پہلے کہ ہم صرف پیپڑوں کی نالیاں کھولتے تھے لیزر سے اور دوسریوں نے لیکن پچھلے چھ سات سال میں اتنی زبردست ٹیکنالوجیز ڈسکور ہوئی ہیں کہ اب ہم دوبارہ وہی کام جو ہم پہلے بڑی بڑی سرجریز کر کے کرتے تھے اب ہم وہ کیمرے کے ثروب لنگس کی نالیوں میں جا کے کر سکتے ہیں اس کی ایک ایک ایسیمپل ہے اس کو کہتے ہیں انڈو برانکیل الٹرا ساؤن تو آپ کو پتا ہوگا کہ جب ہم الٹرا ساؤن کرتے ہیں اسپلین کے لیے یا لیول جیسے میں مختلف حصوں کے لیے تو ساؤنڈ ویوز تھرو کی جاتی ہیں جو کہ واپس آتی ہیں ایمیج لے کر اور تو وہ جو چھوٹا سا ٹرانسڈیوسر ہوتا تھا جو ہم پیٹ پہ یا سینے پہ لگاتے ہیں وہ تقریباً اتنا بڑا ہوتا تھا اب الٹرا ساؤنڈ کی جو ہم ٹکنالوجی یوز کرتے ہیں وہ میری چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی ہوتی ہے اور وہ کیمرے کے جو ایک آخری کونے پہ اٹیشٹ ہوتی ہے اور وہ ہم کیمرے کے ساتھ لنگز کے اندر لے جا سکتے ہیں اور پھر ہم اندر سے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نالی کے باہر کی چیزوں کا اور وہاں چھوٹے چھوٹے غدود ہوتے ہیں جو عموماً کینسر جب لنگز میں ہوتا ہے تو وہ انوال ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان کو پراپرلی بائی اپسی کر لیں اور ان کا سیمپل لے لیں اس ٹیشو کا تو نہ صرف یہ کہ ہم لنگ کینسر جو لنگز میں اس کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں بلکہ ہم اس ڈیزیز کا سٹیج بھی معلوم کر لیتے ہیں کہ وہ کس سٹیج پہ ہے لنگ کینسر کے چار سٹیجز ہوتے ہیں شروع کے دو عموماً اور تیسرا سٹیج سٹیج تھری بھی جو ہے اس کے کچھ لوگ ان کی سرجری کر کے کینسر کو ان کی باڈی سے نکالا جا سکتا ہے اور اس کو کیور کنسیر کیا جاتا ہے ترڈ سٹیج کا جو آخری پارٹ ہے وہ اور چوتھا سٹیج وہ پیشنٹس کو ایکسٹینسیف کینسر سمجھا جاتا ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ صرف دوائیوں سے صرف سرجری نہیں ہوتا دوائیوں سے اور ریڈیو تھرپی کی ضرورت پڑتی ہے تو عموماً اس کے لیے مختلف پروسیجر کرنے پڑتے تھے پہلے ڈائیگنوزز کرنے کے لیے اور پھر سٹیجنگ کرنے کے لیے اور عموماً یہ دونوں پروسیجر سرجکل پروسیجر ہوتے تھے جس کے لیے پیشنٹس کو ہسپتال میں ایڈمنٹ ہونا پڑتا تھا انیسٹیجہ سے گزرنا پڑتا تھا مشین کے ثروب ان کو بریذنگ کرنی پڑتی تھی وینٹلیٹر کے ثروب اور پھر ان کا جسم مختلف جگہوں سے کاٹ کر سیمپلز لے کر ڈائیگنوزز سٹیجنگ ہوتی تھی اور اس میں کئی دن لگتے تھے اور بہت بہت خرچہ ہوتا تھا اب یہی کام ہم اس کیمرے کے ثرو جس کے آگے الٹرا ساؤنڈ لگا ہے ایک آؤٹ پیشنٹ پروسیجر کے ثرو کر سکتے ہیں یعنی کہ پیشنٹ صبح آ کے دوپیار کے گھر چلا جاتا ہے کوئی سرجری نہیں ہوتی کوئی جنرل انیستیجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اور کوئی ٹانکیں نہیں آتے اور ٹیوبیں نہیں لگتی اور پیشنٹ یہ سارا کام کروا کر عموماً اٹھنے سے پہلے پروسیجر ختم ہو کے جاگنے سے پہلے اس کا ڈائیگنوزز اور سٹیج بن چکا ہوتا ہے اور وہ چلا آتا ہے ہم نے کل یہ پروسیجر پہلی دفعہ جے پی ایم سی میں جنہ سپتال میں کیا اور سب لوگوں کے سامنے اور پیشنٹ جاگا اس سے پہلے ہمیں اس کا ڈائیگنوزز معلوم تھا تو یہ ایک ریولوشن ہے اس فیلڈ کا یہ نہ صرف پیشنٹس کے لیے بہت اچھا ہے کہ ان کو ساری سرجریز اور تکلیفوں سے نہیں گزرنا پڑتا بلکہ یہ قوم کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے کہ اس میں خرچہ بہت کم ہوتا ہے اور وہی پیسے ہم ان کے علاج کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ بہت بڑا ریولوشن ہے انٹرویشنل پرومنالوجی کا ڈائیگنوزز اور سٹیجنگ میں اسی طرح نئی ٹیکنالوجیز ڈیویلپ ہوئی ہیں جو چھوٹے چھوٹے جو اس کو ہم پلموری ناجلز بولتے ہیں جو ہلکے سے اندر ڈینس شیڈوز سے بن جاتے ہیں جو لنگز میں ملتے ہیں لوگوں کی جہاں جو ایکچولی شروعات ہوتی ہے کینسر کی اور وہ ہلکے ہلکے گروہ کر کے پھر بڑا ٹیومر بنتا ہے اب ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز ہیں کہ ہم ان کو اس بہت ہی ارلی سٹیج میں جب وہ ایک سنٹی میٹر یا اس سے بھی اس کے قریب چھوٹے ہوتے ہیں ہم نیوگیشن ٹیکنالوجی استعمال کر کر ان کی بایابسی کر سکتے ہیں اس ارلی سٹیج میں نیوگیشن ٹیکنالوجی جو ہم اب یوز کر رہے ہیں وہ تقریباً ایسی ہی ہوتی ہے جیسے گاڑیوں میں نیوگیشن سسٹم ہوتا ہے جس میں آپ ایڈرس ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سیدھے ہاتھ پر مڑیے اور پھر الٹے ہاتھ پر مڑیے یہی ٹیکنالوجی اب ہم لنگس کے اندر استعمال کرتے ہیں اور اس چھوٹے سے ناجل پہ جا کے اس کی بایابسی کرتے ہیں اور دوبارہ پیشنٹ عموماً اس کے جاگنے سے پہلے ہمارے پاس ڈائیگنوسیز ہوتا ہے اور یہ ٹیکنالوجی یعنی آپ کینسر کو اس وقت بھی پکڑ سکتے ہیں جب وہ پراپرلی شروع نہیں ہوا ہوتا ایکزیکلی وہ اس کے ارلی سٹیج سٹیج ون میں بھی اس سے بھی پہلے سٹیج میں ہوتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو ڈیٹیکٹ کر کر اس کا علاج کر سکتے ہیں سرجری چھوٹی سی ایک سرجری کر کے اس کو نکال سکتے ہیں اور اس سٹیج پہ اگر اس کو نکال لیا جائے تو اس کے بعد نہ کیمو تھیرپی کی ضرورت پڑتی ہے نہ ریڈیشن تھیرپی کی ضرورت پڑتی ہے اور پیشنٹس جو ہیں وہ کیور ہو جاتی ہیں ان کی اور پیشنٹس کا جو سروائیول ریٹ ہے وہ ایکسٹریملی ہائی ہوتا ہے اس سٹیج میں اگر سکسیسپولی سرجری کر لیں تو نوے فیصد سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دس سال سے زیادہ زندہ رہتے ہیں بنسبت ان کے جن کا سٹیج تھری یا فور کینسر ہو ان کو تمام علاج بھی دیا جائے تو اس کے بعد بھی وہ ان کا بشنا مشکل ہوتا ہے exactly دس یا پندرہ فیصد لوگ جو ہیں وہ پانچ سال زندہ رہتے ہیں اشنو صاحب یہ تو بات ہوئی لنگ کینسر کی لیکن لنگ کینسر کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ مختلف جگہوں پر جسم کے مختلف حصوں میں جو کینسرز ہوتے ہیں وہ جب پھیلتے ہیں پورے جسم میں تو وہ بھی سینے میں آ جاتے ہیں اور دیکھا جائے تو ان پیشنٹس کی بڑی ایک میزربل کنڈیشن ہوتی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دفعہ جب کینسر جسم میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر امیدیں اتنی زیادہ باخی نہیں رہتی ہیں ان کی مناسبت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں میں لنگس کے اندر جب میٹسٹسس ہوتا ہے یا سیکنڈری میٹس نظر آتے ہیں ہمیں اور وہاں پر کینسر کی ابتداء ہو چکی ہوتی ہے جو کہ بڑھ بھی رہا ہوتا ہے اور جسم معاملے میں ہم اتنا زیادہ کچھ کر نہیں سکتے تو یہ کینسر کبھی کبھی بڑھتے بڑھتے سانس کی نالی کو دبانا شروع کر دیتے ہیں یا ایک پھیپڑے کے کسی خاص حصے کو دبانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کی زندگی ایک بہت بڑی دشواری کا شکار ہو جاتی ہے ایسے مریضوں میں کچھ کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کو کم از کم جتنی باخی ہے بہتر تو بنایا جا سکے ایکسلنٹ کوئیسٹن اس کے لیے ہمارے پاس مختلف ٹکنالوجیز ہیں انٹروینشنل پلمنالوجی میں جیسے آپ نے ذکر کیا کہ سانس کی نالی دبنا شروع جاتی ہے جس سے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے اس میں مہمون ایک اور بہت بڑی کامپلیکیشن یہ ہوتی ہے کہ جو حصہ دب گیا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو حصہ ہوتا ہے جس میں ہوا جا نہیں سکتی اور سیکریشنز نکل نہیں سکتی وہاں نمونیا ڈیویلپ ہوتا ہے اور دوسری کامپلیکیشنز ہوتی ہیں انٹروینشنل پلمنالوجی میں ہم لوگ اسی کیمرے کے تھرو اسٹینٹس بھی ڈال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے میٹیلک وائرز کے اسٹینٹس اور پلاسٹک کے اسٹینٹس ڈال کر ٹیوبوں کو کھولا جا سکتا ہے اور وہ ایک دفعہ وہ بڑے سٹرانگ ہوتے ہیں تو جب ایرویز کو کھولتی ہیں تو ٹیومر کا جو پریشر پرڑا ہوتا ہے سائٹ سے وہ پھر دبا کے بند نہیں کر سکتا اس کو تو ایک تو یہ ٹکنالوجی ہے پوری طور پر اس اپسٹرکشن کو ریلیف کرنے کے لیے اور اس پیسج کو کھولنے کے لیے دوسری ٹکنالوجی ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم ریڈییشن باہر سے دینے کی بجائے ہم ریڈییشن لنگز کے اندر سے دیتے ہیں تو ہم وہ کیمرے کے تھرو لنگز میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیومر کہاں ہے اور سی ٹی سکین سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں آئے پھر وہاں ایک چھوٹا سا وائر گزارتے ہیں وہاں سے اور وائر کو وہاں رکھ کر کیمرہ نکال لیتے ہیں اور پھر پیشنٹ کو وہ وائر جو ہے وہ پیشنٹ کی ناک سے نکل کے ایک ریڈییشن کی سورس میں ٹیس کیا جاتا ہے اور اس کے تھرو ریڈییشن جو ہے وہ لنگز کے اندر سے اس سانس کی نالی کے اندر سے جو ٹیومر باہر ہے اس کو دیتے ہیں اور وہ بڑی سٹرانگ ریڈییشن ہوتی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ بیچ میں کوئی امپورٹنٹ آرگن نہیں ہے ہم کسی اور چیز کو ڈیمیج نہیں کریں گے پہاڑ سے جب ہم ریڈیشن دیتے ہیں تو وہ سکین کو مسلز اور پھر اگر راستے میں کوئی اور آرگن ہو اس کے تھرو ہو کے جاتی ہے تو اس کو ڈیمیج ہوتا ہے اس میں اندر سے ریڈیشن ہمیں پتا ہے کہ بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف دیوار ہے ایئر وے کی اور اس کے بعد ٹیومر ہے اور وہ ٹیومر شرنگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں بریکی تھیرپی تو ہم بریکی تھیرپی بھی کرتے ہیں انٹرمیشنل ریڈیالوجی میں انٹرمیشنل فرمنالوجی میں اسی طرح ہمارے پاس دوسری ٹیکنالوجیز ہیں اگر ٹیومر کبھی کبھی گرو کر کے ایئر وے کی وال کو توڑ کر اندر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اندر سے ایک تھیرپی ہے جسے کہتے ہیں فوٹو ڈائنامک تھیرپی وہ بھی کرتے ہیں لیزر بھی استعمال کرتے ہیں اور ان سب کے علاوہ ایک اور قسم کی برانکاسکپی ہے جسے کہتے ہیں ریجڈ برانکاسکپی جس میں بجائے وہ فلیکسبل کیمرے کے ہم ہارڈ میٹل کی ٹیوب ہوتی ہے جس کا شارپ ایج ہوتا ہے اس کے تھوڑ جا کے ٹیومر کو ہلکے ہلکے کاٹ کر ریموف کرتے ہیں بلیڈنگ کنٹرول کرنے کے لیے لیزر کرتے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجیز ہیں اور یہ تمام ہم استعمال کر کے ان کے زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں کیونکہ اکثر یوں ہوتا ہے کہ پیشنٹس کا کینسر تو ایڈوانس ہوتا ہے سٹیج 3 یا 4 کا لیکن پیشنٹس کی جو پیشنٹ جو گزرتے ہیں وہ ٹیومر کی بجائے سے نہیں گزرتے وہ اپسٹرکشن اور اس کی کامپلیکیشن کی وجہ سے جلدی گزر جاتے ہیں تو ہم یہ سارے پروسیجرز کرتے ہیں جن کو میڈیکل ٹرمز میں پیلیٹیف کیئر کہا جاتا ہے پیلیٹیف کیئر کا مطلب ہے کہ پیشنٹس کو جو آخری چند مہینے یا سال رہے ہیں ان کو اتنا بہتر بنا دیا جائے کہ ان کی زندگی میں تکلیفیں کم سے کم ہیں exactly quality of life امپروف کی جائے ان کی تو ہم یہ کرتے ہیں تو انٹرونشنل پلمنالوجی is all about improving the quality of life ڈراث سامنے پر تھوڑے در کے لیے باتوں کا سلسلہ روپتے ہیں ناظرین وقت تو ایک چھوٹی سی کمیشنل بریک اپ بریک سے واپس آ کر انٹرونشنل پلمنالوجی کے متعلق مزید بات کی جائے گی بات کی جائے گی موسیقی